اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں محمد شفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل مسٹر آزاد وان فور وان فرنڈ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ ایک خراب بکار سکوٹی کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت سے دوستوں کے پاس ایسے سکوٹی ہوں گی آپ کو بتائیں کہ یہ جو سکوٹی ہے جب یہ خراب ہو جاتی ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہوتی ٹھیک ہے میں بھی اس کو کافی مکینگوں کے پاس لے کے گیا پا لیکن یہ ٹھیک نہیں ہوئی تو پھر اینڈ میں نے خود ہی کوشش کی اور اس کا ہم نے ایک جگار نکالا ہے وہ آج ہم آپ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ مکمل شیئر کریں گے اگر آپ کے پاس بھی ایسے سکوٹی خراب ہے تو آپ اس کو مشاہ اللہ گھر پہ ٹھیک کر سکیں گے آپ کا اس کے پر خرچ بھی کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے صرف اور کیا نام ہے اس کی یہ موٹر بغیرہ ٹھیک ہونی چاہیے اگر یہ نہیں ٹھیک تو یہ بھی مارکٹ سے مل جاتی ہے کوئی ایسیو نہیں ہے اور اس کو آپریٹنگ پر جو سسٹم ہے وہ آج ہم آپ کو جو جگار کیا ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءالہ اسی ویڈیو میں چلے چلتے ہم اپنے ویڈیو کی طرف جی تو فرینڈ اس کوٹی کو چلانے کے لیے سب سے جو پہلے ہم نے جگار کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہے کہ اس کی ریس ریس تو ہمارے پاس ہے پہ لیکن یہ کام نہیں کرتی ٹھیک ہے نا یہ ریس کام کیوں نہیں کاری فرینڈ کے کیونکہ اس کے اندر جو مڈیول لگا ہوا تھا جو اس ریس کو کنٹرول کر رہا تھا چوبیس وارڈ گو پر یہ موٹر اپریڈ ہوتی ہے تو یہ خراب ہو چکا ہے تو اس کو ہم نے کیسے ٹھیک کرنا ہے تو اس کے لیے ہم نے ایک جگار لگایا یہ دیکھیں یہ جگار ہے اس کے پاس یہ ہمارے پاس ٹرل کا بٹن ہے ٹھیک ہے یہ وارڈ کی دل کا بٹن ہے اور ہم اس کے ساتھ جnanا اس کا جگار لگا کے آپ کو چلا کے دکھائیں گے اس کو ٹھیک ہے جیسے ہم اس مٹ کو ایسے دعائیں گے یہ طیت ہوگی اور جیسے ہم اسکو چھوڑے گے یہ سلو خف پہ ہوگی ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے کہاں پر فٹ کرنا ہے اس کو ہم اس جگہ پہ دیس کی جگہ پھی اس کو فٹ کریں گے ٹھیک ہے اور اس کو جب ہم ایسے پریس کریں گے تو یہ ہماری موٹر چلنا شروع ہو جائے گی اور جب ہم ہم اس پر چھوڑ دیں گے یہ بند ہو جائے گی ٹھیک ہے سیمپل سا ہم نے ایک سسٹم کر کے اس سکوٹی کو جو اینا رننگ میں لے آنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر کوئی بہت بہت لمبا چڑھا ہم نے سسٹم نہیں کرنا تو ابھی میں آپ کے ساتھ اس کو کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ میں بٹن اس کا کیسے فٹ کرتا ہوں جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنا جو یہ ڈریل کا بٹن ہے بارہ مول کا اس کو ہم نے یہاں پر فٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے ایک پہ کٹ اور کے مدد سے اس کے ساتھ like nueot. ابھی جو read jsem اس بٹن کو اسے telev OT کو پیس کریں گے تو یہ جو ہماری موٹر ہے چلنا سٹارٹ ہو جائے گی جب ہم اس پٹ یکوں کو چھوڑ دیں گے تو یہ chaid جو ہے اور ہماری سکوٹی بھی رک جائے گی ٹھیک ہے تو اس کی جو وائرنگ یا دیکھ سکتے ہو ہے بیٹریک کی تارا ہے اس کے ساتھ ہم بیٹریہ آٹاش کر دیں گے اور اسی طرح یہ جو تارے ہیں jeune moter کی اندر چل جائیں گی جی تو دوستہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے ہم نے یہ دو تارے دیکھا ہے یہ اوپر سے اپنے اس کیا نام ہے کنٹرولر سے اور اس کو لگے ہم ایسے موٹر کے ساتھ اٹیج کر دیں گے بلیک کو بلیک کے ساتھ لگا دیں گے ٹھیک ہے اور جو ہے ریڈ ہے ریڈ کے ساتھ ریڈ کو لگا دیں گے تو اس طرح ہمارا جو ہے یہ فنشن ہو جائے گا تو اس کو ہم ایسے کر دیتے ہیں تو ان کے اوپر ہم اچھی طرح ڈیپ کر دیں گے انسولیشن کر دیں گے تاکہ یہ جو تارے ہیں یہ آپس میں جڑے نہ ٹھیک ہے تو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے بارہ وارڈ ہے تو بارہ وارڈ میں سب سے زیادہ ضروری کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کی تارے آپس میں نہیں جڑنی چاہیے ٹھیک ہے میں ڈیپ دیکھ رہا ہوں یہ مجھے ڈیپ مل رہی ہے تو اس کو ہم نے ایسے اس کے اوپر ڈیپ کر دیتے ہم یہ لو دوستو یہ ہوگی ہماری ٹیپ اور یہ ہماری ہوگی تیار اس وقت موٹر کے کنیکشن ہم نے کر دی ہے ٹھیک ہے ابھی جو ہم نے کنیکشن کرنی ہے وہ ہے بیٹری کے ٹھیک ہے تو بیٹری کے لیے جو ہم نے کام کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آہ تارے تو ہم نے یہی یوز کرنی ہے ہم ہم ایسے لیتھیم بیٹری제ی کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو لیتھیم بیٹری ہے اس کو چارج کرنے کے کام آئے گی اور جو چارج کرد studionاء کس ہم اگر اس اگر اس کی پیر کی بات کر رہے تو آپ اس کے بہت زیادہ بہت زیادہ نہیں ہے بہت لیکن یہ مجھے اتنا بتائے کہ اس کو چلا دے گی ٹھیک ہے اس کے لیے جو ہم نے کس ہے اس کے لیے یہ دو تارے آپ کو نظر آ رہی ہے ہماری اس کے ساتھ ہے جو کنٹرولر کے ساتھ لگے گی دو تارے بھی ہم ایسے نیچے لکے آئیں گے اور ان کو لا کے ادھر اس کے ساتھ بیٹری اٹیج کر دیں گے اور اس کے بعد جو ہماری جو یہ ہے بلکل سکوپی جو ہے وہ فنشن ہو جائے گی اور ہمارا کام جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے فرنٹ تو میں اس کے لیے تارے جو ہے وہ بچھا لیتا ہوں تو تارے ہم ایسے دو تارے لیتے ہیں میں دیکھ لوں میرے پاس تار چھوٹی لگ رہی ہے اس کے ساتھ ہم جو شور ڈال لیتے ہیں نہیں فرنٹ ہو جائے گی یہی تار ہو جائے گی اسی تار کو ہم اس کے ساتھ اٹیج کر لیتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے اپنی وائٹس کو ایسے چھلیں گے بلک کو بلک کے ساتھ لگائیں گے وائٹ کو وائٹ کے ساتھ لگائیں گے ریڈ کو ریڈ کے ساتھ لگائیں گے تو یہاں پہ ایسے ہی جگہ بنی ہوئی ہے اس کو ہم ایسے ہی ایسے اٹیج کر دیتے ہیں اس کے ساتھ نہیں بچھلو دیں ہم اسیتھے سپیڈ پادا نہیں دوستے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ وائٹ کے کنیکشن کر دی ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ابھی ہم بیٹری اٹیج کریں گے تو اور انشاءاللہ ہماری جو سکوٹی ہے یہ رن کرنا سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے نیچے میں نے ایک سٹینڈ بنایا آرزی وہ مجھے تنگ کر رہا ہے جب میں اس کے پر ٹیپ کر رہا ہوں تو کوئی باہر نہیں کر لو تنگ کتنا تنگ کر رہا ہے اچھا بھئی اچھا بھئی ایا ہو گیا ساتھ دے پنشن این باتھ رکھوں ہمارے پاس لیتھیم بیٹری ہے اس کے ساتھ ہم اس کو چلائیں گے سارے کمپلیٹ کر دی ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیلئے کیلئے ہم نے اس کے ساتھ ٹپ لگا کے اپنی وائلنگ جو ہے اس کو کمپلیٹ کر دی ہے کہ ہم نے چھار تاریں نیچے لے یہ نیچے لیا ہے تو ابھی جو ہے ہم کیا کریں گے گے ٹھیک ہے بیٹری کے لیے ایک پوزٹیو تار ہے اور ایک نیگٹیو تار ہے بس یہ دیکھ کے آپ نے لگانی نی ہے اور اس کے بعد آپ کی سکوٹی رہیڈی ہو جائے گی آگے سکتے ہیں ٹھیک ، میں ہے آپ کو کینیکشن کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ نے یہ پوزٹیو تار لگا دی نہیں یہ تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری جو ہے اس کی کمپلیٹ ہو گیا بیٹری کی کنیکشن بھی کمپلیٹ ہو گیا اور ہماری وائرنگ بھی کمپلیٹ ہو چکے ابھی اس کی تیسٹنگ کا ٹائم آ چکا ہے تو ہم آپ کو تیسٹنگ کر کے دکھائیں گے کہ ہماری جو یہ سکوٹی ہے یہ چل رہی ہے یہ نہیں چل رہی تو آپ دیکھیں انشاءاللہ یہ ہم آپ کو اس کے بٹن کو پریس کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو ابھی آپ دیکھیں دیکھیں ہم اس بٹن کو پریس کرنے لگے ہیں پریس کر کے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہمارا جو ہے کیا نام ہے یہ سکوٹی کام کرتی ہے کہ نہیں کرتی تو یہ دیکھیں یہ بٹن ہے اس کا اور اس کو ہم یہ دبا رہے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہاں ابھی یہ پیشے کی طرف گھوم رہی ہے تو اس بٹن کے اندر ہمیں یہ بھی سہولت مل گئی ہے کہ اس کے اندر ہم ریورس بھی لگا سکتے ہیں آگے کی طرف اگر ہم نے گمانا تو اس کو ایسے کریں گے تو یہ دیکھیں یہ ہماری چل پڑی ہے ٹھیک ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری سکوٹی رن ہو چکی ہے یہ چل رہی ہے یہ دیکھیں اس کی ابھی آپ دیکھیں یہ دیکھیں تبردست قسم کی چاری اگر ریورس لگانا چاہئے تو ریورس تو خیر نہیں لگے گا لیکن یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہم نے جو لگانی ہے اس کی بیٹری جو ہے وہ چوبیس وولٹ کی لگنی ہے ابھی ہم نے اس کے ساتھ بارہ وولٹ کا سارا کنیکشن کی ہے تو جب ہم اس کے ساتھ چوبی وولٹ کے کنیکشن کر دیں گے تو اس کی پیہ یہ موٹر ہے یہ فل سپیڈ سے چلے گی اور اس کا جو سسٹم ہے یہ بڑا زبدست قسم کا رن ہوگا تو مقصد یہ تھا کہ ہمارا ویڈیو بنانے کا آپ کو دکھانے کا کہ یہاں میں اس جو خراب سکوٹی ہے اس کو اس ڈریل کے بیٹن کی مدد سے ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اس کو فنچن کر سکتے ہیں اور اس سے کام دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کا ہم آپ کو اس کا ڈیمو کروا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کیسے چلتی ہے تو یہ دیکھیں یہ ایسے چلے گی تو اس کو پر میں اگر لوڈ ڈالوں اپنا تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چلتی ہے کہ نہیں چلتی تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو میں ابھی اس کے اوپر جو ہے نا male ڈال کے چلانے کی کوشش کرتا ہوں تو ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ میرا لود برداس کر پاتھی ہے کہ نہیں کر پاتھی تو میں اس کو چلانے کی کوشش کرتا ہوں تو فرینڈ یہ آپ دیکھیں تو ابھی تو یہ میرا لود برداس کر رہی ہے لیکن ویسے سپیڈ سے نئی چاہ رہی ہے اس کو چلنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ 12 بار پورٹ کا ساری کنیکشن کیے ہیں اس کو 24 بار چاہیے ہیں انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ چوبیس فولڈ کے کنیکشن کر دیں گے تو یہ زبردست انشاءاللہ بلکیوں کرنا شروع کر دے گی آپ یہ دیں ٹھیک ہے فرنڈ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کوئی اچھا سا ٹاپک کے ساتھ آزر ہوں گے اللہ حافظ